بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیججرل پلات فارم ہے میں تارق متین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گڑنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے عمران خان صاحب اڈیالا جیل میں خوش ہوئے ایک بات پر بہت خوش ہوئے صحافیوں کی طرف دیکھا تھمزب کا اشارہ کیا یہ بھی کہا کہ بہت اچھا ہوا ہے اور عمران خان صاحب جائیں وہ کس سے بڑے مطمئن نظر آئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اسکینڈل اس کی سماعت ہو رہی تھی یہ بھی میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ممکن ہے کہ عدد کے دوران نکاح کا کیس غیر شرعی نکاح کا کیس اس کا فیصلہ بھی آ چکا ہو لیکن اس فیصلے میں کیا ہوگا میں یہ ٹریٹر پہ لکھ چکا میں نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان اور بشہ بی بی کے خلاف آئے گا کیونکہ جو فضہ بن گئی ہے اس فضہ میں ایک اور فیصلہ آ گیا تو افورڈ نہیں کیا جا سکتا گو کہ اگلی عدالت سے یہ فوری طور پر اڑ جائے گا اس کیس میں بھی جو دلائل ہوئے جو چیزیں ہوئیں جو جج صاحب افضل مجوکہ کی عدالت سے ریمارکس بھی سامنے آئے فقہ حنفی سے متعلق بات سامنے آئی ایک سوال کیا گیا کہ کیا عدد کی مدت کے دوران نکاح پر کبھی کسی کو سزا ہوئی ہے کیا قرآن میں ایسی کسی سزا کا ذکر ہے یہ تمام باتیں ہوئیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر میرٹ پر فیصلہ آئے گا تو عمران خان اور بشہ بی بی کے خلاف نہیں آنا چاہیے لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک موقع پر اڈیالا جیل کا جو سپریٹینڈنٹ ہے چینج ہونا اس کا اس کی بات کی اور انہوں نے کہا اچھا یہ چینج ہو گیا اڈیالا جیل کا سپریٹینڈنٹ مجھے تو یہ نہیں معلوم سوشل میڈی پر بڑی بات ہو رہی ہے کہ حمزہ کے قریب ہے محسن شاہ نواز رانچہ کے قریب ہے شہباز شریف کے قریب ہے ظاہر ہے سرکاری افسران قریب ہوتے ہیں کسی کے اگر وہ ان کی ٹرانسپر پوسٹنگ ان چیزوں میں مدد کرے کئی بار لوگ رشدار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے تب بھی قریب ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا کس کی کیا ریزن ہو سکتی لیکن سوشل میڈیا پر تصویریں وغیرہ وائرل ہو رہی ہیں اس معاملے پر بات کرتے ہو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ چینج ہو گیا ہے لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں صحافیوں سے کہا آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جیل کے اندر ایک بلی مجھ سے معنوس ہو گئی ہے لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ اس بلی کو بھی کسی اور جگہ بھیجا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے یہ بات کی بلی کو کسی اور جگہ ٹرانسپر کرنے کی بات کر کے عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ میں بتانا نہیں چاہ رہا آپ کو تو وہ بات آپ خود سمجھ جائیں اب اس پر مزید بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے اور کیا بات کی عمران خان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق کہا کہ انہوں نے اوپن کورٹ میں کہا قاضی فائز عیسیٰ نے اوپن کورٹ میں کہا کہ وہ بیوی کی باتیں سنتے ہیں انہیں میرے مقدمات سے الگ ہو جانا چاہیے محمود الرشید اور اعجاز چودری کی درخواست کو نہیں سنا جان رہا انسانی حقوق کا تحفظ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے میرے خلاف بیانات ریکارڈ کا حصہ ہیں جسٹس گلزار نے کہا تھا کہ میرے کیسز قاضی فائز عیسیٰ نہیں سنیں گے ان کو میرے کیسز سے الگ ہو جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو شرمانی چاہیے چیف الیکشن کمیشنر کو فوری عہدے سے استیفہ دینا چاہیے اس پر آرٹیکل چھیکی کا روائی ہونی چاہیے ویسے یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے سستی کا مظاہرہ کیا ان کے خلاف ریفرنس چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف سپریم جیوڈیشل کاؤنسل چلے جانا چاہیے تھا اب بھی جا سکتے ہیں فوری جانا چاہیے تھا پھر عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ جو وہاں پر بات کی آزم خان صاحب کی حوالے سے اس بیان پر عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی اور آزم خان کا بیان بھی یہ میں آپ کے سامنے رپورٹ کر دوں زبیدہ جلال صاحبہ عدالت آئی ہیں پرویس خٹا کا عدالت آئے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں زبیدہ جلال صاحبہ نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ صرف اس منطق پر مجھ سمیت کابینہ ممبران نے اس ایڈیشنل ایجنڈی کی منظوری دی نیب تفتیشی آفیسر کے سامنے پیشی پر دو کاغذات دکھائے گئے ایک ڈاکیمنٹ پر وزیر آزم کا نوٹ تھا دوسرا کانفیڈنشل ڈیڈ تھی ان کاغذات کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں تفتیشی آفیسر کو پہلے ہی اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تھا اور زبیدہ جلال کہتی ہیں شہزاد اکبر نے بتایا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا معاملہ بہت زیادہ کانفیڈنشل ہے شہزاد اکبر نے زور دیا کہ معاملہ حساس ہے اس پر فوری طور پر منظور کیا جائے ایڈیشنل ایجنڈے کو بغیر بریفنگ پیش کرنے پر مجھ سمیت دیگر میمبران نے اعتراض کیا میمبران نے اعتراض کیا کہ ایجنڈے پر منظوری سے قبل بحث ہونی چاہیے شہزاد اکبر نے زور دیا کہ یہ پیسہ پاکستان واپس آئے گا اس ایجنڈے کو فوری منظور کریں اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے بھی کہا کہ اس ایڈیشنل ایجنڈے کو فوری منظور کر لیں ایڈیشنل ایجنڈا کابینہ میں پیش کرنے سے قبل ضروری طریقہ کار نہیں اپنایا گیا ضروری ہے کہ ایڈیشنل ایجنڈا کابینہ میں پیش کرنے سے قبل بیمبران کو بریفنگ دی جائے شہزاد اکبر نے کہا کہ ایک سو نوے ملین پانون کا معاملہ ہے جو کابینہ کے سامنے رکھنا ہے شہزاد اکبر نے بتایا کہ رقم غیر قانونی طور پر برطانیہ منتقل کی گئی تھی نیشنل کرائم ایجنسی یوکے نیشنل کرائم ایجنسی نے بتایا کہ رقم حکومت پاکستان کو واپس کرنی ہے زبیدہ جلال نے یہ بھی بتایا اور انہوں نے احتساب عدالت میں بیان ریکارڈ کرواتے ہوگا کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں بطور وزیر مملکت دفاعی پیداوار خدمات سر انجام دیں مائی دوہزار تئیس میں ایک سو نوے ملین پانون ریفرنس کے نیب دفتیشی افسر کے سامنے پیش ہوئی دوہزار انیس میں کابینہ میٹنگ کے دوران شہزاد اکبر کی جانب سے ایک بند لفافہ پیش کیا گیا بند لفافہ کابینہ میں ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر پیش کیا گیا آزم خان کی معاملے میں کیا ہوا وہ عدالت آئے عمران خان نے دور سے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا آزم خان نے سلام کیا بیان ریکارڈ کرانے کے دوران عمران خان اور عمران خان آپس میں خوشگوار موڑ میں باتیں کرتے رہے روسترم کے قریب کھڑے صحافیوں کو عمران خان نے کہا کہ عمران خان نے بلکل ٹھیک کہا زبردست بیان ریکارڈ کروا دیا ہے اور میں نے کیابنٹ میٹنگ میں ان کیمرہ اجلاس ہونے کی وجہ سے شرکت نہیں کی عمران خان نے بیان دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ نیب نے سابق پرنسپل سیکریٹری کا تفتیش کے دوران لیا گیا بیان بھی عدالت میں پیش کیا آزم خان نے نیب کی جانب سے پیش کی گئے بیان کو دیکھ کر کہا کہ اس پر میرے ہی دستقت ہیں اور شہزاد اکبر نے بتایا کہ اس کانفیڈنشل ریڈ کو کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کرنے کی وزیر آزم نے ہدایت کی ہے شہزاد اکبر کی اس بات پر فائل کیابنٹ سیکریٹری کو بھیجوا دی تاکہ معاملہ کیابنٹ سیکریٹری کے سامنے پیش کی جا سکے میں نے وہ فائل کیابنٹ سیکریٹری کے حوالے کر دی آزم خان نے یہ بیان دیا عمران خان صاحب اس بیان پر خوش ہوئے یہ ایک سنوے ملین پاؤنڈ سکنڈل میں ان کے بیانات کی کہانی ہے تو یہ ابھی چل رہا ہے معاملہ عمران خان صاحب عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے باقی تمام کے حوالے سے بات کرتے وہ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں اس میں جو بیانات ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں تو یہ کیس جو ہے اس میں عمران خان صاحب کو عدیالہ جیل میں جو نیب عدالت ہے یہاں سے ممکنہ طور پر سزا ہوگی یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ نیب جس طرح سے چل رہا ہے جس طرح سے نیب نے باقی سب کے کیسز اس وقت کہہ دیا کہ ختم 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 تو عمران خان صاحب کو اب اندر رکھنے کے لیے اس کیس میں سزا ضروری ہے تو یہ سزا عمران خان صاحب کو یہاں سے سنائی جا سکتی ہے کچھ ابھی وقت لگے گا اس میں عمران خان صاحب ابھی جیل کے اندر ہیں ایک اور بات بتا دوں آپ کو ہمارے بعض صحافی دوستوں نے یہ بتایا ٹویٹر پہ بھی اور یوٹیوب پر بھی کہ بنی گالہ میں صفائی وغیرہ ہو رہی ہے مریم ریاض بٹو صاحبہ نے یہ بتایا ٹویٹر پہ بھی مجھے بھی انہوں نے بتایا کہ بنی گالہ میں جو صفائی ہو رہی ہے اس کا تعلق عمران خان صاحب کی واپسی سے نہیں ہے اس کی ریزنز اور ہیں تو یہ عمران خان صاحب کی واپسی ہو رہی ہے عمران خان صاحب بنی گالہ واپس آ رہے ہیں جلد جلد آ سکتے کچھ چیزیں ہیں اور عمران خان صاحب کو چیزیں مان جائیں تو وہ تو فوری واپس آ سکتے ہیں یہ تو بہت سے صحافی آپ کو بتا چکے لیکن ایک اور چیز ہے بڑی دلچسپ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے ایک بار نسیم زارہ صاحبہ کے سامنے کہا تھا کہ یہ سب میرے خلاف ایک ہو جائیں گے عمران خان نے جن کی بات کی تھی کہ میرے خلاف ایک ہو جائیں گے وہ تو ایک ہو گئے جن کے لیے عمران خان نے نہیں کہا تھا وہ بھی ایک ہو گئے عمران خان کے خلاف تو یہ ہمارے سامنے سیچویشن ہے دلچسپ ہے یہ معاملات ایسے چل رہے ہیں میں آپ کو اس بارے میں اس کے علاوہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ وہ چیز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اس میں ہوا یہ ہے کہ چند دن پہلے ہمارے دوست نے ہتشام کہا نہیں وہ ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ چند دن پہلے ٹویٹ میں عمران خان اور بشہ بی بی کی نیب کی نئی توشہ خانہ انکوائری میں طلبی کے نوٹسز غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کل ادم کرنے اور کیس ہائی کورٹ میں زیر سمات ہونے تک عبوری ریلیف یعنی نیب کو کارروائی سے روکنے کی درخواستوں سے متعلق حقائق بیان کیے تھے کیس تقریباً دو مہینے سے سمات نہیں ہو سکی کیس کی اب بڑی پیشرتی ہوئی کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشہ بی بی کی کیس کی نویت کو ہنگامی قرار دیتے ہوئے جل سمات کیلئے مقرر کرنے کی متفرق درخواست منظور کرتے ہوئے نیب نوٹسز کے خلاف مرکزی درخواستیں سترہ اکتوبر یعنی تین مہینے بعد سمات کیلئے مقرر کی ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ میرے خلاف ایک اور چیز لے کر آنے غلط ہے اس پر فیصلہ کیجئے اس پر فیصلہ نہیں ہو رہا تھا عمران خان نے ایک اور درخواست دی کہ میری درخواست ہے اس درخواست پر جلد فیصلہ کر دیجئے تو جو جلد فیصلہ کرنے کی درخواست ہے اس کے بعد اب عمران خان صاحب کی وہ درخواست تین مہینے بعد سمات کے لئے مقرر کر دی گئی ہے تو عمران خان صاحب اسی عدالت کے جلد صاحب کے خلاف ریفرنس لانے کا اعلان کر چکے ہیں یہ اب آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب کی معاملے میں کیا ہوئے بہت امپورٹنٹ ہے فضل الرحمان صاحب کو تھرٹ الٹ جاری کر دیا گیا فضل الرحمان صاحب نے جب یہ جو فیصلہ ہے عدالت کا اس کو بھی تسلیم کر لیا فضل الرحمان صاحب اسد قصر صاحب کی درمیان بات ہو گئی فضل الرحمان اور دیگر مل کے جماعت اسلامی بھی شامل ہو سکتی ہے احتجاج کیلئے سڑکوں پر آ سکتے ہیں جب یہ سب کچھ ہو گئے تو اب ہمارے سامنے کیا آیا ہمارے سامنے آیا ایڈوائزری نوٹس مولانا فضل الرحمان صاحب سربرا جی یو آئی ایف آپ کو متعلق کیا جاتا ہے سب ڈیویجنل پولیس آفیس آفیسر صدر سرکل کی جانب سے ڈیرہ اسماعیل خان کے کہ آپ کو اور آپ کی پارٹی کے رہنماوں کو عراقین کو دورانے سفر ریلیوں سیاسی اجتماعات یا رہائش گاہ پر ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے آپ کو دورانے سفر ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے آپ کو ریلی میں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے آپ کو سیاسی جلسے میں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے آپ کو گھر پر ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ ایک ہاٹ ائر بلون بنائیں اور اس ہاٹ ائر بلون کو چھوڑ دیں ہوا میں فضل الرحمن صاحب کو بٹھا کے مطلب اس بندے کو کہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ محفوظ ہی نہیں ہے فضل الرحمن جو ہے وہ دوناری سفر محفوظ نہیں ہے جلسے میں محفوظ نہیں ہے ریلی میں محفوظ نہیں ہے گھر میں محفوظ نہیں ہے تو بھائی فضل الرحمن صاحب کو اڈیالا جیل بھیج دو چاہدہ وہاں محفوظ ہوں کس قسم کی حکومت ہے کس قسم کا قوف ہے عجیب و غریب کام کرتے ہیں یہ لوگ مطلب ریپورٹ کرتے ہوئی وہ جس کوئی اس پہ آپ کو ہسی آ رہی ہے اب ایک اور چیز ہوئی ہے میہ نواز شریف صاحب نے مری میں اپنی نولی کی مرکزی قیدت کو اجلاس کیلئے بلالیا یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں سے اس کے بعد اور میہ نواز شریف صاحب محرم کے بعد ایک بار پھر ایکٹیو ہو رہے ہیں یہ ہمارے نولی کی صاحب کیوں نے بتایا تو مجھے حیرت ہوتی ہے میہ نواز شریف نہ ہو گئے یہ سم ہو گئے غریب آدمی کی غریب آدمی بچارہ بار بار اپنی ایک سم نکال دیتا ہے دوسری سم لگا لیتا ہے سستی کال یہاں کروں گا اس رشدہر کو اس رشدہر کو اس رشدہر کو تو پھر موبائل فون کمپنی والے اشتہار چلاتے ہیں سم ایکٹیویٹ کریں اتنا سستا پیکج ہو جائے گا اتنی مفت کالز ملیں گی اتنی مفت ایس ایمس ملیں گے تو بار بار وہ کہتے ہیں سم ایکٹیویٹ کریں یہ میہ نواز شریف ہے یا غریب کی سم ہے پاکستان آئے ایکٹیویٹڈ پھر اس کے بعد گھر پہ ویٹ گئے دی ایکٹیویٹڈ الیکشن میں ایکٹیویٹڈ پھر اس کے بعد ہم حکومت بنائیں گے ایکٹیویٹڈ پھر اس کے بعد میہ نواز شریف صاحب دی ایکٹیویٹڈ پھر مری پہنچ گئے روٹی ہاتھ میں اٹھا لی ایکٹیویٹڈ پھر وارڈ سٹی آتھاریٹی کے سلسلے میں اجلاس کیا ایکٹیویٹڈ پھر اس کے بعد اٹھائیس مئی کو یوم تکبیر کو ایکٹیویٹڈ پھر اس کے بعد میہ نواز شریف صاحب خاموش دی ایکٹیویٹڈ اب مہرم کے بعد میہ نواز شریف صاحب دی ایکٹیویٹڈ مطلب یہ میہ نواز شریف ہے غریب آدمی کی سم ہے یہ کون سا مزاق ہو رہا ہے یہ کیسی سیاست کر رہے ہیں جیسی سیاست آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو ایسے نہیں ہوتی ایک چیز اور مجھے آپ کو سنوانی ہے یہ عزمہ بخاری صاحبہ کی حالت ہے ویسے میں ان پر بات نہ کرتا اگر ان کے سیاست کی بات ہو رہی ہوتی لیکن عزمہ بخاری صاحبہ کی اور مبشر لقمان صاحب کی ایک چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے مبشر لقمان صاحب نے ایک ٹوئیٹ کیا اور ٹوئیٹ کر کے مبشر لقمان صاحب نے یہ کہا کہ عدد کیس کل سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں دیکھا جائے تو بشرا پیرنی سمیت بشرا پیرنی واپس خاور مانکہ کے پاس جانے کا ایک سو ایک پرسنٹ امکان ہے اب اس نے امکان کو بھی غلط دکھا ہوا ہے مقام لکھا ہوا ہے اور بشرا کا املہ بھی غلط دکھا ہوا یہ واتس اپ پہ چل رہا تھا وہاں سے کوپی پیسٹ کر کے مبشر لقمان صاحب نے لکھ دیا ہے لیکن آپ دیکھیں یہ لینگویج کہ خاور مانکہ کے پاس جانے کا ایک سو ایک پرسنٹ امکان ہے مطلب عورتوں کی عزت وغیرہ یہ اس معاملے میں زیرو ہیں اور اس ملک میں عزت صرف شاید مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے باقی لوگوں کی عزت پہ کوئی بات نہیں ہوگی اسی لئے آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا کیا یہ آپ کو میں سنوا دوں عظمہ بخاری صاحبہ وہ کیا کہتی ہیں عمران خان صاحب کی جماعت کے حق میں جو فیصل آیا اس کے بعد وہ موجود ہوتا تھا تو مجھے ایک قانون کے تعلیم ہوتے ہوئے بھی اور ایک ڈیموکریٹ ہوتے ہوئے بھی کل مجھے بڑا کیا بھی لگا کہ آئین ہار گیا اور وہ ایک بات چیتے اور وہ کرش اور انہی کی محبت جو ہے اس نے پاکستان کے تمام تر جو بوز ریگلیشن ہو سکتے ہیں جو تقاضے ہیں وہ سب جو ہیں ان کو بالا تاکتے ہیں سنا آپ نے یہ کہہ رہی ہیں امی کی محبت بیگمات کا کرش یعنی جج صاحبان کی فیملیز کو ان کی بیگمات کو ان کے گھر کی عورتوں کو بھی نہیں بخشنا خود ایک خاتون ہوتے ہوئے یہ لینگویجن کی تھی مبشی لقمان صاحب بھی یہی کام کر رہے ہیں پھر عظمہ بخاری صاحبہ نے کچھ مزید گفتگو بھی کی عظمہ بخاری صاحبہ مزید گفتگو کرتے ہوئے جج صاحبان کے بارے میں اور کیا کہہ رہی ہیں حکومت پنجاب آگ بگولہ ہے اس فیصلے پر اور صرف حکومت پنجابی مرکز کی حکومت بھی یہ لوگ ریویو میں بھی جا رہے ہیں یہ کہہ رہی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ یہ جو ایک فلم ہے غالباً جولی الیل بی وغیرہ اس میں ایک جو جج تھا موٹا سا تو اس ایکٹر کے بارے میں عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اب میں کیا کہوں شہباز گل نے ایک جج کو ایسے قرار دے دیا تو ہم کیا کہیں اس طرف نواز شریف کھڑے ہوئے اس طرف شہباز شریف کھڑے ہوئے اور خاجہ آصف لندن میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے عمرتہ بندیال کے بارے میں ان کی لیگیسی تو ایک امرانڈو جج کی ہے اب جب آپ یہ آن کیمرہ وزیر ہوتے ہوئے باتیں کریں گے تو ہم کیا کریں آپ ایک جج کے بارے میں وہ ہے نا میں کیا سوچوں تو ہم کیا سوچیں آپ لوگ سب کے سب مل کے ساس زدہ جج ساسو موٹو نوٹس کر رہے تھے تو ہم کیا سوچیں تو آپ لوگ اپنی خود لینگویج دیکھئے جو آپ لوگ کرتے ہیں اس کو دیکھئے پھر آپ سوچیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے ایک اور بات کی عظمہ بخاری صاحبہ نے وہ کیا کہتی ہے یا تو ایجنسیوں کی مداخلت تھی نہیں یا ایجنسیوں کی مداخلت کرنی نہیں آتی یعنی ججز نے جو فیصلہ دیا وہ ایجنسیوں کی مداخلت کرنی نہیں آئی ججز پہ کوئی دباؤ نہیں تھا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ کوئی شخص بہدوری کا بھی مظاہرہ کر سکتا ہے کوئی شخص دباؤ کو مسترد بھی کر سکتا ہے ہر شخص ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ مشکل صورتحال میں ہوگا تو بلک سے نکل جائے گا چار ہفتے کا کہہ کر جائے گا چار سال بعد واپس آئے گا ہر شخص ایسا نہیں ہوتا تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے ہر شخص ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں خود اس کی جماعت کا رہنما کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ارینجمنٹ کے تحت حکومت دی گئی ہے اور ہم نے ارینجمنٹ کے تحت حکومت لی ہے یہ ان لوگوں کی سیاست کا خلاصہ ہے مل دیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں